اچھا فخار بھئی ایک اور واقعہ آپ سے سنتے ہیں اس کے بعد پھر انشاءاللہ باقی گفشب بھی آپ بڑی وہاں پہ ماشاءاللہ خدمت پہ ہوتے ہیں حاجیوں کی انڈونیشن خاتون کے ساتھ ایک کوئی آپ نے ہمیں آف تی ریکارڈ واقعہ سنایا تھا میں چاہتا ہوں آپ ہماری عوام کو ذرا سنائیں پبلک کو پتہ لگے اچھا آپ سے نا میری یہ کوشش ہوتی ہے کہ جو شو بس کے لوگ آتے ہیں نا ان سے میں یہ باتیں زیادہ کرتا ہوں لوگوں کو پتہ چلے بھائی یہ بھی مسلمان ہیں ان کو بھی بہت کچھ پتہ ہے ان کے ساتھ بھی بڑے واقعات پیش آتے ہیں ہاں ہمارے ہاں بس وہ بنا دیا کہ جی مسلمان وہ ہے جس کی بات داڑی یا پگڑی یا دوسرا ہے نہیں ایسا تو نہیں ہے نا نہیں مسلمان تو شکتا رہتے ہیں سر پوری زندگی وہی مسلمان ہیں جو شکتا رہے دین کو سیدھے جو دین کے دائرے سے نکلا وہ زلیل ہو گیا سر بے شک وہ رسوہ ہو گیا پوری دنیا میں اور جو دین کے دائرے کے اندر رہا وہ عزت پا گیا وہ کامیاب ہو گیا سر بے شک میں نے جس شروع کے دو سال جو تھے ہاں محمد قوی خان صاحب کی بات پلے میں کوڈ کروں گا میں نے ایک دفعہ محمد قوی خان صاحب سے پوچھا میں نے کہا حضور خوش نصیب کون ہوتا ہے کہنے لگے جو اپنے نصیب پہ خوش ہو وہ وہ خوش نصیب ہے کیا بات ہے ہاں جی لڑ گئی مجھے بات میں نے کہا اتنا چھوٹا سا اور ایسا مستنے دیا رہا کیسا پکا جواب دیا مجھے آپ نے جو ابھی سوال کیا مجھے لگا کہ دنیا کے بڑے بڑے جو خوش نصیب ہیں ان میں سے ایک وہ خاتون خوش نصیب تھی شروع کے دو سال میں نے جی جواد وسیم صاحب نے ہمیں ٹرینڈ کیا کہ بھئی جو پہلی مرتبہ حاج پہ آتے ہیں ان کو جو بیت اللہ کا پہلا نظارہ ہے وہ پوری ٹریننگ کے ساتھ جانا ہوتا ہے باقی جتنے بھی دراب شروع میں جب ہم جاتے تھے تو نائنٹی سکس بیت اللہ کے گیٹ تھے اور آخری گیٹ باب الفہد تھا اب تو بہت زیادہ بڑھ گئے ہیں اب تو بڑی توسیع ہو چکی ہے باب الفہد جو ہے نا جی وہ وہاں سے نا جی بیت اللہ چھپا رہتا ہے لیفٹ رائٹ کی کوئی کنسٹرکشن جو کوئی پلر بگرہ ایسے آجاتا ہے ایسے ہیں کہ وہ چھپا رہتا ہے تو وہاں سے نا جی میں گروپ لے کے چلتا تھا آٹھ سے دس لوگوں کا چونکہ ایسے سیڑھییں اترتے اترتے جانا ہوتا ہے تو ہماری نا جی رہنما کی ایڑی کے اوپر نظر رکھ کے تو وہ چلتے رہتے ہیں گروپ نے چلنا ہوتا ہے اور اس کے بعد جب فرش پہ پہنچ جاتے ہیں بیت اللہ کے فرش کے اوپر پھر ایک جگہ کھڑا کر کے تاکہ جو مطاف میں لوگ ہیں وہ ڈسٹرب نہ ہوں تو ان سے کہا جاتا ہے کہ بھئی آنکھ اٹھا کر بیت اللہ کا پہلا نظارہ جس کی پانچ سو سال کی عبادت اصر اللہ اور جو بات آپ نے اللہ سے کر لی وہ سائن ہو لی اور ایک یہ بھی میں آپ کو بتا دوں آپ تجربہ کیجئے گا آپ پانچ سو دعائیں یہاں سے یاد کر کے جائیں میرے ساتھ ہوئے ہے پہلے یہ کروں گا پہلے یہ کروں گا پھر یہ کروں گا اللہ نے ماشاءاللہ کئی بار موقع دیا ہے ہر دفعہ یہ سوچ کے جاتے ہیں کہ آپ تو کافی پریکٹس ہوگی ہیں ماشاءاللہ آپ نہیں یاد رہتا سر جللے جلال ہوئی جلال ہے میرے رب کا وہ اور بیت اللہ پہ نظر جو پڑتی ہے وہ جو خوشی ہے نا جی جو جسم کے اندر جو چیزیں اتر رہی ہوتی ہیں وہ آپ کو آپ کا اپنا آپ بلا دیتی ہیں دعا کہاں یاد رہی گی بلکل ایسے وہ نا جی اس میں ایک میرے ساتھ انڈونیشن خاتون آگئی اب مجھے اس کی زبان نہیں آتی ان کو میری زبان نہیں آتی تو میں نے ان کے بندے سے کہا میں نے کہا آپ نا ہماری ٹریننگ اس طرح کرا دیں کہ جب ہم فرش پہ پہنچیں گے میں ماں جی کا شہادت کی انگلی دباؤں گا تو یہ سمجھ جائیں کہ بھئی مجھے اوپر دیکھنا ٹھیک ہے جب وہاں سے چلے تو امہ کی عمر رہی ہوگی پچاس اور پچپن سال کے درمیان ٹھیک ہے میں نے سب سے پہلے جو فیل کیا کہ امہ جو ہے نا وہ سیڑھییں اترت رہی ہیں لیکن ساتھ کانپ رہی ہیں جیسے بخار کی حالت میں ہیں شیورنگ ہو رہی ہے وہ کانپتے بھی اتر رہی ہیں فرش تک میں نے جا کے دیکھا کہ وہ کانپ رہی ہیں لیکن بہت ہی سلو تھوڑی تھوڑی کانپ رہی تھی لیکن فرش پہ پاؤں رکھتے ہی ان کی ان کی نا جی شیورنگ ٹیز ہو گئی جیسے سردی لگ رہی ہو یا اس طرح کا کوئی مسئلہ ہو تو میں نے ان کی شہادت کی انگلی دبائی تو انہوں نے ایسے بہت اللہ کی طرف نظر اٹھائی اور انہوں نے کانپتے ہوا کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اور وہ ایسے کر کے گھوم کے فرش پہ گری ہیں اور ڈیڈ ہو گئی سردی دیکھتے ہی کلمہ پڑتے سیکیورٹی کے جتنے لوگ تھے وہ جلدی سے آئے ان میں خواتین بھی ہوتی ہیں وہ آگئیں انہوں نے جلدی سے ان کو دیکھا چیک کیا اس کے بعد انہوں نے مجھے کہا کہ ان کی ڈیتھ ہو گئی ہے اپنا نمبر دو وہ کڑا یہاں پہ ییلو کلر کا اور وہ جو کارڈ رکھے ہوتے ہیں انہوں نے جلدی سے نوٹ کیے اور اس کے بعد انہوں نے کہا آپ کو کال کریں گے وہ لے گئے یہ بات ہوگی صبح کوئی ساڑھے چھے اور سات بجے کے درمیان کی ٹھیک ہے زہر کی نماز سے پہلے مجھے ان کی کال آئی کہ ان کا جنازہ بیت اللہ میں پڑھا جائے گا مربع جہاں سے شروع ہوتا ہے اس کے سٹارٹ سے وہاں آ جائے گا میں وہاں گیا جی جنازہ پڑھا گیا اس کے بعد وہ جنت المالہ کی طرف جنازہ چل پڑھا ہے ٹھیک ہے اب میں ان کے پیچھے پیچھے جا رہا ہوں مان جی نے مرنے سے پہلے جو آخری نظر ڈالی وہ بیت اللہ پہ آخری جو الفاظ ادا کیے وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اب اما بیت جنت المالہ کی طرف روانہ ہے اور میں ان کے ساسا جا رہا ہوں اور کیا منظر میں نے وہاں جا کے دیکھا کہ اما ختیجت القبرار رضی اللہ تعالی عنہ کے پیروں کے اندر جا کے دفن ہو گئی اللہ اکبر جہاں سے نمبر شروع ہوتے ہیں ایک نمبر دو نمبر نمبروں کے حساب سے سب کو دفنایا جا رہا ہوتا ہے حضور آج بھی وہ منظر دیکھے میں سمجھتا ہوں کہ اس کائنات میں بڑے بڑے خوش نصیب ہوئے لیکن وہ اما بڑی خوش نصیب تھی آخری نظر آخری بول اور پھر جگہ کہاں پہ ملے کہ اب ہمیں ساری زلگی اما ختیجت القبرہ کے قدم میں آذر ہو کر یہ دعا کرتا ہے کہ یا رب زلجلال مرنا تو برحق ہے کاش ایسا ہو جائے کہ میں اما کے پیروں میں دفن ہو جائے اللہ کر اچھا اور اما میری آنکھوں کے ساتھ میں دفن ہوئی میں یہ سمجھتا ہوں کہ میرے مالک نے مجھے وہ جو دکھایا ہے کاش وہ میرا نصیب ہوتا ہے کاش وہ میرا نصیب ہو جائے ہو سکتا ہے اللہ نے اسے بہتر آپ کا نصیب لکھا ہو ادھر ہی کسی اور موقع دے میرا کامل ہے اس بات انشاءاللہ انشاءاللہ